بڑتے آگے جہاں پر مدبردیش میں بھیشو اور گرمی سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں بوبال سمیت 19 شہروں میں چوالے سے 48 ڈگری کے تاپمان یہاں پر بیش بنا ہوا ہے اور اگر ہم بات کریں مدبردیش کی سیدھی کی جہاں سیدھی میں سب سے زیادہ تاپمان 48 دشن میں دو ڈگری تاپمان درچ ہوا ہے اور راجسان کی طرف سے لگتار گرم ہوائیں آ رہی ہیں نورت اور اسٹ ایم پی کے سترہ زلوں میں لوکا یلو الٹ ہے انوپور اور ڈینڈوری میں ریم جھم بارش کی سمبھاونا ہے نورت اپا کے ساتھوے دن راجہانی بھوپال سمیت پورے مدبردیش کی کئی ایسے زلے ہیں جہاں پر موسم میں بدلاو دیکھا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موسم ویگیانک پرکاش زہابلے جی موجود ہیں ہم انہی سے سیدھے بات کر لیتے ہیں اور جانیں گے کہ آخر بھوپال اور پورے مدبردیش کے موسم کو لے کے فلحال کیا اپ ڈیٹ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا پچھلے 24 گھنٹے میں سروادی کا دیکھتم تاپمان جو ہے وہ سیدھی میں درش کیا گیا 48.2 ڈگری سیلسیس تو تھا کھجوراؤں میں 47 ڈگری سیلسیس درش کیا گیا ہے جو کی تیورولو کے پریباشہ میں آتا ہے اور باقی 10 جلے ایسے ہے جہاں پہ تاپمان جو ہے 45 ڈگری کے اوپر درش کیا گیا جو کی ہیٹ ویو کنڈیشنز میں کہہ لائتا ہے باقی پورے پردیش میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 40 سے 45 کے آسپاسی تاپمان رہا اور راجدانی بھوپال کا جو تاپمان رہا وہ 42.4 ڈگری سیلسیس درش کیا گیا جو کی پہلے کے مقابلے تھوڑا کم ہوا ہے اس لئے عام جنتہ کو تھوڑا رہت محسوس ہو رہی ہے اور دیرے دیرے تاپمانوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہلکی کمی آئیں گی لیکن آنے والے 24 گھنٹے کے لیے ہم نے جو ہے یلو الارٹ جاری کیا ہے نورت ویسٹ ایمپی اور نورت ایسٹ ایمپی کے کچھ جیلوں میں جس میں کہ گوالی اور چمبل سنبھا کے آنے جیلے آتے ہیں اور ساغر سنبھا کے اتری جیلے آتے ہیں اور ریوار سنبھا کے کچھ جیلے آتے ہیں گوالی اور ساغر جیسے جگہوں کے لیے یلو الارٹ بھی جاری کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں راجدانی بھوپال بھاسیوں کو کم سے کم گرمی سے راحت ملنے کے آثار ہیں کیمرمن لونیت سینی کے ساتھ میں منی شدر پارٹی نیوز 24 بھوپال